السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی جھٹ پڑ سا تلا ہوا گوش مہمان آ جائے گھر میں یا آپ کام کی وجہ سے کچن میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں منٹو میں زبردستی دیش آپ کی بن کے ریڈی ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑی سی پریپریشن پہلے کر کے رکھ لی تھی تو جس سے یہ ہوگا اچانک سے مہمان بھی آ جائیں گے جھٹ پڑ سا تلا ہوا گوش بنائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جب بخرید آتی ہے تو یہاں نارمل دیز میں بھی میں بہت سارا گوش جو ہے اوبار لیتی ہوں نمک اور ادرکلیسن کا پیس دال کے اور پیکٹس بنا کے اس کو ڈبوں میں فریز کر دیتی ہوں with their gravy تھوڑا تھوڑا شوربے کے ساتھ تو یہ منٹو میں بنے گا اب یہاں پہ لو فلیم پہ ہم نے آئل ڈالا ہے ون فورت کب یہاں پہ اٹھ کی ہے ہلدی پاودر لال مرچ کا پاودر مرچی نمک حسب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں تو تیل کا کلر جو ہے بہت اچھا آ جائے گا اس کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے بس مکس کرنا ہے کیونکہ میرا فلیم بلکل یہاں پہ لو ہوا ہوئے اب جو براؤ تھی مطن کی وہ تھوڑی سی سمیٹ کر دیتے ہیں اور تھوڑے مسالے اور اٹھ کر لیتے ہیں براؤ دالنے سے اگر براؤ نہیں ہے تو آپ پانی اٹھ کریے تو اس سے یہ ہوگا کہ مسالے جلیں گی نہیں گرم مسالہ پاودر اٹھ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ون ٹی سپون اس کو مکس کر لیتے ہیں اب اس میں اٹھ کر لیتے ہیں بوائل گوشت تو اس کو بوائل کر کے رکھنے سے آپ نہ ہر قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں کورما بنا سکتے ہیں کڑھائی بنا سکتے ہیں تو اس طرح گوشت کو بال کے اس کے پیکٹس بنا کے رکھ دیں تو لائف بہت ہی ایزی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے اٹھ کیا تھا ہری مرچی حضب زائقہ جتنی آپ کو پسند ہو اور پودینہ اور دھنیے کے پتوں کو ہم نے کٹ کر کے اٹھ کر لیا ہے کڑی پتے کے لیوز اٹھ کرنی ہیں بہت ہی مزیدار تھا فلیور آئے گا اس کو ضرور اٹھ کیجئے گا اب ان تمام چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ یہاں پہ گوشت ہو ہمارا ہنڈرڈ پرسنٹ کوک ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلکل جو ہے ڈرائے کھانا ہے تو تب تو آپ یہ پوری جو ہے نا گریوی کو سکا لیجئے مگر میں نے ہلکی ہلکی جو ہے نا اس میں تری رکھی ہوئی ہے جس سے یہ ہوا کہ روٹی سے بھی اگر ہم اس کو کھائیں گے نا تو اس کا مسالہ بہت مزیدار لگے گا اور یہ ایک دم مسالے والی بھی نہیں ہے نا ہم نے اس میں پیاز اٹھ کی ہے آخر میں اٹھ کر لیتے ہیں لیمن جوز ون ٹیبل سپون گریش ہماری بن کے ریڈیو ہی ہے صرف دس منٹ میں یعنی کہ اگر آپ کے پاس مہمان بھی آ جائیں گے اور دس منٹ میں آپ بہت زبردستی ڈیش ان کو سرف کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ انٹل دین اللہ حافظ